سکس اینس ایس فورٹ اس قلعے کا اصلی نام چوتھ کا برواڑا ہے یہ سوائی مادوکور سے لگ بگ پچیس کلومیٹر کی دوری پر استیت ہے سکس اینس ایس ڈوٹ کوم میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس قلعے کا مالک پرتھوی راز سی ہیں جو کی برواڑا پریوار کے راجہ مانسنگ کے پریوار سے ہیں پرتھوی راز نے اس قلعے کے ایک باغمشان دار بھوے ہوتل بنوایا ہے اور اس ہوتل کو سکس اینس گروپ کو لیز پڑھ دیا ہے اسے سکس اینس برواڑا فورٹ کہا جاتا ہے یہ ہوتل اسی ورس اکٹوور میں کھلا ہے اس ہوتل میں آدھونک سکس ویداؤں کی ساری ویوستہ کی گئی ہے یہاں آپ کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بار، لاؤنج، سپا، فٹنس سینٹر، سویمنگ پول، بینکویٹ سپیس اور کیڈز کلب آدھی سبھی کچھ مل جائے گا اتنا ہی نہیں یہاں رہنے والوں کو اس رویل فورٹ کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو بھی ملے گا پورے ہوتل کو سیکھا وٹی آرٹ سے سجایا اور سنوارا گیا ہے یہاں آپ کو جگہ جگہ دیواروں اور چھتوں پر پر پرانا آرٹ ورک دیکھنے کو ملے گا اس ہوتل سے ماتر تیس منٹ کی دوری پر رن تھمبو اور نیسٹرل ٹائگر ریزر ہے ہوتل کی طرف سے ویجیٹرز کو سفاری پر بھی لے جایا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ہوتل میں لگ بگ سو کم رہے ہیں اور ایک رات اس ہوتل میں رکنے کا خرچہ لگ بگ ایک لاکھ روپے کے قریب پڑ سکتا ہے سکس سینسس ڈوٹ کوم کی معنی تو یہاں قلعہ لگ بگ سات سو ورس پرانا ہے اور اسے چودی ستابدی میں چوہاں راجاؤں نے بنوایا تھا یہاں رن تھمبو راجے ونس اور بندی راجے ونس کا بھی حصہ رہ چکا ہے بعد میں یہاں قلعہ راجاؤت راجے ونس کے راجہ مانسی کے پاس چلا گیا اس قلعے کی مین بیلڈنگ میں چوتھ بوانی مندر ہے جسے پہاڑ پر 1100 فٹ کی انچائی پر بنایا گیا ہے یہاں مندر ورس 1451 میں مہاراجہ بھیمسین چوہاں نے بنوایا تھا اس مندر کے نام پر گاؤں کا نام چوتھ پڑا ہے گاؤں کو چوتھ کا بروڑا کہا جاتا ہے یہاں مندر چوتھ ماتا کا ہے جنہیں چورو ماتا بھی کہا جاتا ہے ان ماتا کی پوجا چورو اور کنجر ٹریوز کے لوگ کرتے تھے مگر اب راجستان کی مینہ کمیونٹی کے لوگ بھی چوتھ ماتا کی پوجا کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ چوتھ ماتا کی پرتیمہ مہاراجہ بھیمسین کے سپنے میں آتی تھی مگر راجہ سپنوں کو نظر انداز کر دیتے تھے مگر ایک بار جب یہ سپنہ ان کے جان پر بنائی تب انہوں نے اس مندر کا نرمان کروایا تھا آپ کو بتا دیں کہ ہر سال کروا چوتھ پر گاؤں میں چوتھ کا میلا لگتا ہے دلی سے اگر آپ کو چوتھ کا برواڑا جانا ہے تو آپ کو ادھے پور سے جانے والی کچھ ٹرینیں مل جائے گی جو آپ کو سوائی مادوپور اتار دے گی اس کے بعد آپ لوکل کنوین سے اس استان پر پہنچ سکتے ہیں اور اس قیلے میں گھوم سکتے ہیں قیلے کا کچھ باغ یاتریوں کے لیے گھومنے کے لیے کھلا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو بس یا پھر اپنی کار سے سوائی مادوپور جا سکتے ہیں دلی سے یہاں کی دوری لگ بگ تین سو نبے کلومیٹر ہے